فدائش چھالیس باب اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیل سبا میں آ کر اپنے باپ ازہاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا اے یاکوب اے یاکوب اس نے جواب دیا میں حاضر ہوں اس نے کہا میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں مصر میں جانے سے نہ ڈر کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا اور یوسف اپنے ہاتھ اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا تب یاکوب بیر سبا سے روانہ ہوا اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یاکوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فیراؤن نے ان کے لانے کو بھیجی تھی اور وہ اپنے چوپائوں اور سارے مال و اسباب کو جو انہوں نے ملک کینان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے اور یاکوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا اور یاکوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے ان کے نام یہ ہیں روبن یاکوب کا پہلو تھا اور بنی روبن یہ ہیں ہنوک اور فلو اور ہسرون اور اودکرمی اور بنی شمون یہ ہیں یموئل اور یمین اور اہدہ ورکین اور سہر اور ساؤل جو ایک کینانی عورت سے پیدا ہوا تھا اور بنی لاوی یہ ہیں جیرسون اور کہاتھ اور مراری اور بنی یہودہ یہ ہیں ایر اور اونان اور سیلا اور فارس اور زارہ ان میں سے ایر اور اونان ملک کینان میں مر چکے تھے اور فارس کے بیٹے یہ ہیں ہسرون اور ہمول اور بنی اشکار یہ ہیں تولہ اور فوہ اور یوب اور سمرون اور بنی زبلون یہ ہیں سرد اور ایلون اور یہلیل یہ سب یکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان آرام میں لیہا سے پیدا ہوئے اسی کے بطن سے اس کی بیٹی دینہ تھی یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار تینتیس ہوا بنی جد یہ ہیں سفیان اور حجی اور سونی اور اسبان اور ایری اور ارودی اور ارالی اور بنی آشر یہ ہیں یمنا اور اسوا اور اسوی اور برہا اور سیرا ان کی بہن اور بنی برہا یہ ہیں حبر اور ملکیل یہ سب یکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو ظلفہ لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی لیہا کو دیا تھا ان کا شمار سولہ تھا اور یکوب کے بیٹے یوسف اور بنی امین راخل سے پیدا ہوئے تھے اور یکوب سے ملک مصر میں اون کے پجاری فوتی فر کی بیٹی آسنات کے منسی اور افرائیم پیدا ہوئے اور بنی بنی امین یہ ہیں بالے اور بکر اور اشبیل اور جیرا اور نمانخی اور روس موفیم اور خفیم اور ارد یہ سب یکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو راخل سے پیدا ہوئے یہ سب شمار میں چودہ تھے اور دان کے بیٹے کا نام حشیم تھا اور بنی نفتالی یہ ہیں یسیل اور جونی اور یسر اور سلیم یہ سب یکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو بلہا لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی راخل کو دیا تھا ان کا شمار ساتھ تھا یکوب کے سلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے وہ اس کی بہوں کو چھوڑ کر شمار میں چھاسٹھ تھے اور یوسف کے دو بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے سو یکوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر ستر ہوئے اور اس نے یہودہ کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے اور وہ جشن کے علاقہ میں آئے اور یوسف اپنے رتھ تیار کروا کر اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا تب اسرائیل نے یوسف سے کہا اب چاہے میں مر جاؤں کیونکہ تیرا مو دیکھ چکا کہ تُو ابھی جیتا ہے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا میں ابھی جا کر فیرون کو خبر کر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کے کینان میں تھے میرے پاس آگئے ہیں اور وہ چوپان ہیں کیونکہ برابر چوپائیوں کو پالتے آئے ہیں اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں پس جب فیرون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑک پن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں تب تم جشن کے علاقہ میں رہ سکو گے اس لیے کہ مصریوں کو چوپانوں سے نفرت ہے تب تم جشن کے علاقہ میں رہے ہیں